اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے کمانڈر صاحب جو ہے منوش جوشی صاحب مقصد آج کے دن کا ارگنائز کرنے کا یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں کی آواز بنیں جو وائس ریس ہیں جو بول نہیں پاتے جو سن نہیں پاتے ان کی ریپرزنٹیشن کریں مجھے امید دیں کہ آج کے جو مہمانات یہاں پہ آیا ہیں وہ ان سب لوگوں کی آج یقین دہانی اور ان کی حوصلیں افرائی کریں گے اور آج ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں جن جن کو ہم نے ڈسٹک میں پیسے پوش ڈال دیا تھا جن کو تعلیمی داروں سے نکل لے کے بیل کوئی بھی سوہرہ نہیں مل رہا تھا لیکن ہم نے اس ڈسٹک میں ہمارے چاہت کوشش کے بال ان کو ٹریننگ سینٹرز میں داخلہ دیا ان کو ٹریننگ سلائی اور آج کے دن میں وہ قابل تحسین اور قابل تعریف کام کر کے ہمارے سامنے ٹیم جو ہے نیلو فر فاطمہ جان اور رابیہ جان ان کو ڈائیس حوالے کر رہا ہوں کہ وہ اپنی آج کے دن کی پروسیڈنگز رکھیں مجھے امید ہیں کہ آج ہمارے میوٹین ڈف بائیز اینڈگرز یہ سکیٹ صرف ڈسٹک کوپوارہ میں نہیں بلکہ نیشنل لیول پہ پھلمایا جائے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں گا کہ تین سو آٹھ ڈسٹک میں ڈسٹک کوپوارہ جے ایس ایس نمبر ون پہ ہیں اور اس میں سب سے بڑا کانٹریبیوشن جو ہے وہ انڈیان آرمی کا ہے اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ہمارے جو سربراہ ہے جو ڈیٹی سی کوپوارہ ہے ان کا ہے ان کا یوگدان ہے اور جس کی وجہ سے ہم آج نمبر ون پہ ہیں مجھے امید ہیں کہ آج آپ اپنا قیمٹی وقت دوگے اور یہاں پہ ان بچوں کو سنوگے دیکھوگے اور ان کو ضرور حسنات جائی کروگے شکریہ دلہ کوپوارہ جمہو کشمیر کا ایک پہاڑی اور قسماندہ علاقہ ہے جہاں کی آبانی ساڑھے آٹھ لاکھ اور چھے سو گاؤں ہیں جس پہ قریب ان اسی فیصد لوگ جہاں تو اور سرہ دوپے رہتے ہیں آداب السلامی روزن سانے کو اشکانی تلو پی روزن سانے کو اشکانی تلو پی رنبن جت مطروف کہیں نابینہ کیہ بے زبانی روزن سانے کو شکریہ موسیقی آگ کی توجہ کی ضرورت ہے زلہ کپوارہ میں سینٹروں کی تعداد میں معذور افراد ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہیں میں ذاتی طور پر جی ایس ایس کپوارہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اور مجھے سے بہت سارے نوجوانوں کو ہنر اور روزگار کے موقع پر فرام کیے جس کے لئے میں بہت شکر بزاروں دل بہت گمگیر ہوتا ہے دنیا کی رنگینی سے دل بہت گمگیر ہوتا ہے دنیا کی رنگینی سے ایک معذور بہت سہتا ہے دنیا کی نگاہوں سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا مگر ہم نے ایک معذور کو نااہل اور نکمہ سمجھا جو بالکل گھر تھے سب باشور اور بہتے ہوئے سامین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ دنیا کے تاریخ میں کن لوگ نے اپنے لوہا منوایا یہاں پہ جتنے بھی گیس ہیں اور ڈیفن بیوٹ بچے ہیں میرا تہہ دل سے سلام میں اس موقع پہ آپ کو اڈریس کرنے کے لئے ابھی اکبال سر نے مجھے بتا دیا ایمرجنسی دیسیبلیٹی جو آپ کو بھگوان سے ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو کچھ ایسا چیز ہے جو ملانے ابھی یہاں پہ ڈیفن بیوٹ سٹوڈنٹس ہیں جن کے لئے بھگوان نے کچھ کمی رکھا تو یہ آپ کے لئے ایک ڈیسیبلیٹی کچھ ڈیسیبلیٹی ہوتا ہے کیا بھگوان ہم سب کو رئیس خاندان میں پیدا کیا ہے نہیں امیر کسی راجہ کے بیٹے تو نہیں ہیں بھگوان جب پیدا کرتا ہے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کمی رکھتا ہے آج اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا یہ میرے لئے ایک ڈیسیبلیٹی ہے ویسے ہی کئی لوگ اپنے زندگی میں بھگوان نے ان کو کیا کیا نہیں دیا اگر ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ بھی تو ایک ڈیسیبلیٹی ہے آج ہم نے ڈیسٹک کو پھارا پر ڈیسیبلیٹی ہے ڈیسیبلیٹی ہے آج کی دن کا ڈیسیبلیٹی ہے ڈیسٹک میں جتنے ساری ڈیسیبل بچے ہیں بچیا ہیں ان کو اسیمبل کریں ان کو ٹریننگ کے دارے میں لائے اور جتنے سارے لڑکوں لڑکوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے ان کو ہم نے پروڈکشن سیلرز میں کنورٹ کیا ہے جس طرح جس میں ہم نے مسل میں دو پروڈکشن سیلرز کیارر میں دو پروڈکشن سیلرز اور کچھ لڑکوں کے حق میں آج آرمی کی طرف سے سکیورٹیز بھی تقسیم کی جائیں گی اور تیس لڑکوں کو ہم نے آرمی میں روزگار کے لیے بھی اپلک کیا ہے جو اپرو ہو گیا ہے اور میں اس کے لیے ڈی سی کوفوارا اور کمانڈر آرمی تراغام کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہٹ سپورٹ دیا تو میرا یہی مقصد ہے ان پروڈکشن کو آرگنایز کرنا کہ تاکہ ہماری میسیج ایکسپینڈ ہو جائے اور جتنے سارے انکورڈ بچے ہیں ان کو ہم کور کریں اور ٹریننگ کے دارے ملا ہے تو ہمارے بیچ اب ہمارے ڈسٹر کے سربراہ شریف امام دین صاحب آگے ہیں تو میں آپ سب سے ریکسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اٹھ کے ان کا سواگت کریں تھانکیو سیر